کراچی کے بہت بڑے مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں کا روز دس سے گیارہ ہزار ٹن نمودار ہونے والا کچھرا جس کو ٹھکانے لگانے کا نظام چونکہ دہائیوں سے ناکارہ ہے تو اب اس جن کو بوتل میں قید کرنا نہایت دشوار اور پیچیدہ مل ہے پیچیدہ یوں بھی کہ اب اس سے بہت سارے لوگ منسلک ہیں اس کچھرے کی اپنی ایک معیشت ہے یہاں پہ لوگوں کے مفادات ہیں یہاں پہ سیاسی طاقتوں کا ٹکراو ہے اور یہاں پر لوگوں کے اختیارات کی رسہ کشی ہے نائنٹی فیصد بچوں کے ساتھ تو پہلی رات ہی سیکشول ایڈیوز ہوتا ہے انہیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے پانے والے دنوں میں پاکستان میں سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے خراب ہو سکتے ہیں مین سریم لیبر پورس میں لائے جائے اور منمیم ویز دیا جائے اور ہلت بینفٹس اور باقی بینفٹس اغرہ دیا جائیں اس کے علاوہ یہ بچے جرائم کی طرف بھی آمادہ ہوئے ہیں چونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کریں تاکہ اس کو گہرائی میں جاگر سمجھ سکیں اور اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی بھی تجویز کرنے کے قابل لیکن اس کا پہلا باپ ہم مختص کرتے ہیں ان بچوں کے نام جو کچھرا چلتے ہیں سڑکوں پر اور اپنا استحصال صرف اس وجہ سے قبول کرتے ہیں تاکہ دو وقتی روٹی کا بات سکیں جماع خان ان انگنت افغان مہاجرین میں سے ایک ہے جن سے یہ ریاست لا علم ہے ان کے کوئی آٹھ سو سے زیادہ مقامات پر ڈیرے موجود ہیں جہاں ایک ڈیرے میں سو ڈیر سو دو سو ایک پویلیٹی پچاس تک کی لوگ ہوتے ہیں تو دیکھا جائے تو تیس ہزار کے لگ بک صرف یہ بچے کراچی ہی میں موجود ہیں کہ جو یہاں سے ہفتے کے بعد کام کر کے کچھ ہی بستی جاتے ہیں یا کوئٹہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں واپس آتے ہیں اور ٹھیکے داری نظام یہ رشتہ داروں پر بھی مشتمل ہے کہ ایک رشتہ دار بڑا ہوتا ہے سب بچے کچھتا چنیں گے اسی گتے پر سویں گے کھانا یہ کراچی کے ڈیٹھ سو بھٹیار کھانوں سے کھاتے ہیں جس میں نہاری ہوتلز ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کراچی میں خیراتی دارے جو فری میں کھانا دیتے ہیں تو سارا پیسہ جو ہے وہ ٹھیکے دار کی جیب میں ڈاتا ہے اور ان کو رگانا دو ڈالر تین ڈالر سے زیادہ پیسے نہیں ملتے یہ ویسے تو ہمارے سامنے روز سڑکوں گلیوں کچھرا کنڈیوں اور گھر گھر جا کر کھوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں جسے یہ کباریوں کو فروخت کر کر اپنی روٹی کماتے ہیں لیکن سرکاری ریجسٹرز میں ان کا کہیں ذکر نہیں چونکہ یہ شہریت یا سرکاری اندرات سے محروم ہے یہ کسی بھی طرح کے بنیادی حقوق اور سہولیات سے بھی محروم ہے بلکہ کئی جرائم پیشہ افراد کا تختہ مشق بھی نہایت آرام سے بن جاتے ہیں فٹپاتوں پر یہ رہتے ہیں وہاں پر ان بچوں کے جنسی استحصال ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ یہ بچے جرائم کی طرف بھی آمادہ ہوئے ہیں وہ دہشتگردی کی وارداتوں میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ یہاں پر جو بھی معاشرے میں تخریب کار اناثر ہیں ان کے بہت آسانی سے آلائے کار بن سکتے ہیں پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھرہ چننے والے بچے چونکہ مختلف علاقوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر گاڑیوں کے شیشے چوری کرنے میں بھی ملوث ہیں دیگر بھی کچھ وارداتوں میں ان کے نام آتے ہیں تو یہ کام یہ کرتے رہیں اس کے برعکس وہ افغان جن کی عمریں 35-40 سال یا اس سے اوپر کی ہیں وہ نسبتاً معلومات زیادہ رکھتے ہیں تو وہ متعلقہ اداروں کے پاس جاتے ہیں اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اور وہ کم خوف محسوس کرتے ہیں اگر تو سرکاری اداروں کے لوگ وہاں پہنچنا شروع کریں کیونکہ کراچی میں جہاں جہاں یہ ڈمپنگ پوائنٹس ہیں وہاں یہ ملیں گے اس کے علاوہ فرپاتوں پہ بھی رہتے ہیں وہاں پر جا کر ان کا اگر ڈیٹا مرتب کرنے کا کام کیا جائے تو یہ کام ایک سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے اور دوسری جانب ان کی مشقتوں کا بھی کوئی حساب نہیں جماہ خان روز شام چار بجے جمالی گوٹ میں واقعے اپنے گھر سے دو خالی بوریاں لے کر روانہ ہوتا ہے اور عموماً صبح چار بجے تک یہ بوریاں مکمل بھر کر گھر واپس پہنچ جاتا ہے ریک پکلز ایک پوری کڑی کا ایک حصہ ہے اور آخر تک جو کڑی جاری ہے اس میں بیسٹ ہی مین انڈسٹری ہے وہ ریک پکلز گھر پر ہے جو پرائمری آپ کا سکیونجر آپ کو نظر آتا ہے جو دس بین کے اندر سے کچھا نکال رہا ہے تھیلیاں پھار رہا ہے یا کچھکنگی کے اندر جو کہتے ہیں بیٹھا ہو ہے تھیلیاں پھار رہا ہے اس میں سے جو ہے ریسائکل بلائٹنز نکال رہا ہے اور بیکار کچھا وہاں پر چھوڑا ہے وہ پرائمری بلکل ستا ہے اور سب سے زیادہ وہ ہی ہے پھر جو کہتے ہیں آپ کے گلی کے کونے میں جو آپ کو چھوٹا سا ٹھیا نظر آتا ہے وہ لوگ آیا جاتے ہیں مارا گھنٹے بغیر تھمی سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد جب یہ گھر پہنچتا ہے تو ایک نیا مرحلہ آتا ہے کچھرا چھانٹنے کا مرحلہ ہر کچھرے کی الگ مارکٹ ہے ان کا الگ دام ہے ان کے الگ الگ کبار کے گودام ہے جہاں کچھ گھنٹے کی نیند اور گھر والوں کے ہمراہ وقت بتانے کے بعد جمعہ خان چلا جاتا ہے اور گزشتہ روز جمع اور چھانٹی کردہ کچھرا وہاں کلو کے حساب سے بیج کر نئے دن کی تیاری کرتا ہے اس تمام اور طویل مشقت کے بعد بھی جمعہ خان دن میں بمشکل دس ڈالر یا پندرہ سو روپے سے بھی کم پیسے کما پاتا ہے چونکہ جمعہ خان کے پاس تو اپنی بائیک اور اپنا چھوٹا سا گودام بھی ہے جس میں وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ تھوڑے بہتر پیمانے پر یہ کام کر سکتا ہے لیکن ایسے کئی ہزار افغان محاضرین کے بچے بمشکل ایک یا دو ڈالر یومیاں ہی کما پاتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کی عمر تو پانچ سال سے لے کر سولہ سال کے درمیان ہی ہے جن کے گزر بسر کی بلا واسطہ ذمہ داری ریاست پر آئید ہوتی ہے اور ان سے کام کروانا جرم ہے ہی ہونٹ کالے ہی یہ یا مافیا لیکن کسی کا انٹریسٹ جب ہٹ ہوتا ہے تو پھر وہ رزسٹ تو کرل کرتا ہے رزسٹنس ڈیر ایسے رزسٹن دوستر سے ہمیں ہیں دوسرا امپورٹن چیز ہے کہ ایڈمیسریشن کے لیے اور میں ایڈمیسریشن میں ایڈمیسریشن میں بات کروں گا تو آج سے پہلے اگر آپ کسی بھی ایڈمیسریشن سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے یہ کونسا گناہ ہے آپ بھی کچھ رہا رہے ہیں تو وہ بھی کچھ رہا رہے ہیں تو آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں تو there is no specific implementation تو پھر ہم گورنمنٹ کے پاس گئے سوال کی جواب کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ we have now imposed complete section 144 in illegal collection, illegal dumping illegal contracting for such garbage وہ گورنمنٹ نے اب چھ مہینے کے لیے ایک section 144 imposed کیا ہے ایک مناصب solid waste management system اور recycling policy کی غیر موجودگی میں کراچی والوں کا روز اپنے کچھرے کو ٹھکانے لگانا ان بچوں کا روز کچھرا چن کر اپنا گزر بسر کرنا اور بڑی بڑی انڈسٹریز کا ان خرابوں کے خزانے کو خریدنا ایک معمول کی بات ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انسا کا ذمہ دار کون ہے اور کیا اس صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے موسیقی موسیقی